ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شیر کا ترجمہ کر رہے ہیں بات ہی بات میں ہو جاتا ہے فتنہ پیدا بات کو بات رکھو بات بڑھایا مت کرو نوجوانوں میرے طرف رجوع کرو ادھر دھیان دو کہ آپ کا مہمان آپ سے کیا کہہ رہا ہے جب تک آپ کی یک جہتی یک سوئی اور پورا دھیان کی مرکز توجہ اسٹیج پر بولنے والے مہمان کے طرف نہیں ہوں گے تب تک آپ کو پورا مزا نہیں ملے گا محبت کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جلسے رسول پاک ہے یہاں مزاق اور بے عدوی کرنا اکتم بے عدوی کی دلیل اور میں تو کھل کے بولتا ہوں کہ ایسے ہی منجل اس کے بارے میں ایک لکھنو کا شاعر نے کہا تھا کہ جہاں پہ ذکرِ رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے سبحان اللہ تو بولے سبحان اللہ جہاں پہ ذکرِ رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے جو لوگ جا رہے ہیں انہیں جانے دیئے جو لوگ کھڑے ہیں انہیں کھڑے رہنے دیجئے لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں مبارک بات کے مستحق کہ آپ عدب سے اپنے مصطفیٰ کی تاریف و توصیف سے مات کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آج تو بہت کم بھیڑ ہے حضرت کل دیکھئے گا بیس تاریف کو دیکھئے گا اچھائی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا برائی کے پیچھے پوری دنیا بھاگتی ہے شراب بیشنے والا کہیں نہیں جاتا دوجھ بیشنے والے کو گھر گھر جا کر دروازے پہ تستک دینے پڑتی ہے قبولی کے پروگرام میں آگے نہ آئے لوگ پانس کو بانتے ہیں چلسے میں ہاں جھوڑ جھوڑ کر آگے بٹھانا پڑا کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے وانٹسپ کے پروفائل میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا اسے آدھارکان میں دکھایا جائے یہ سب مسئلے بہت عجیب قسم کے ہیں میں تو کہتا ہوں کل ہوگا کل ہوگا یہیں پہ بیش تاریخ کو ایک آدمی کہے گا آؤ دوسرا ایک کملہ والا بولے گا کہاں تو بینٹو والا بولتا ہے ہم تم تو پیچھے والا ڈھولک بولے گا جہنم میں یہ چلے گا لیکن آج جو مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے تو لوگ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اگر نبی کے نات آپ نے محبت سے سن لیا تو یقینا آپ کامیاب ہیں ورنہ جمال اکر کہ کے جائے گا اپنی حمد کو بڑھا اور بکھر جانے دے خود کو بارود بنا اور بکھر جانے دے اگر واقعی محبت ہے تم ہے عشق رسول کی سوغات ہے محبت رسول کی خیرات ملی ہے تو یہ ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ نبی کے نام پر جلوس بنا کر بولو ذرا یا رسول اللہ بھائی نے بہت اچھا شہر بنا صرف ایک شہر سنیے میں اپنی جگہ پر پہنچ جاؤں تاکہ دوسرا شاعر ان ہو سکے ایک نات کا شہر بڑے شورہ اکرام بیٹھے ہیں مجھے بڑا من لگ رہا یہ وہ لوگ ہیں چاہے تو ایک آدمی پوری رات جلسہ پڑھ سکتا ہے مگر کرم ہے ان مہمانوں کا میزبانوں کا کہ اپنے مہمانوں کو سن رہا ہے جلت نہیں ان کے سامنے بولنا سمجھتے ہیں سب کی تنخواہ زیادہ لیکن امام کی تنخواہ پانچ جار وہ تو ایک پہتیسو روپیہ والے تنخواہ اگر امام صاحب تھے نماز پڑھانے لگے جیسے ہی روکوں میں گئے پتہ نہیں کیا در سے سامپ آ گیا تو امام صاحب روکوں میں ہے تو ہیں خاجی صاحب کا دماغ خراب ہوا کہ آپ پندرہ منٹ ہو گئے کتنا تصمیر پڑھ رہے ہیں جب جا کے دیکھا تو جہاں سجدے کی جگہ پہ ایک سامپ پھن پھیلائے کھڑا تھا امام صاحب کی طرف بولا دیکھ طریقی کیا ہو گیا تو امام صاحب نے کہا اگر بولیں گے تو نیت چھوٹ جائے گی اشارہ کیا کہ دے دے جب نظر پڑی تو کہا سامپ ہی تو ہے اور یہ بھی ہور ہوروہ سامپ ہے جو کاتتا نہیں ہے تو امام صاحب کو گستہ آ گیا کہا اب تو نماز توڑا نہیں پڑھے گا فرمایا کہ تنخواہ دیجئے گا 3500 کا سمجھنا جان دے دیں کیا بہت ہے بہت اچھے بھائی امام کو اپنے باپ کا خلام سمجھتے ہیں مگر کل ہنگ نے دیا مشارہ سے پیغام لے کر جاؤ غرص کوئی چھوٹا ہے احترام کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے تو اپنے گھر میں ہوگا کڑور پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی انہی امام کے پیچھے جا بات ہے اپنے گھر میں ہوگا کڑور پتی مگر نماز پڑھنی پڑھے گی انہی امام کے پیچھے ایک نعرہ بلند ہو جائے ایک شیر پڑھ دیں ایک نعرہ بلند ہو جائے کوئی دیوانا ہے آئیمی کو پان کھانا چاہیے پان کھان کے مسکرانا چاہیے سنتے ہیں کہ اس سے کینسر ہوتا ہے اس لیے آٹھ وروش کھانا چاہیے چار مشرے آ رہے ہیں میں اپنی جگہ لیتا ہوں تھوڑا سا مسکرہ جائے بھائی صاحب ادھر دیکھیں لال رومال ہم نات پڑھ رہے ہیں افتر جمع کر رہے ہیں ادھر دیکھیں آپ دو مسنا پڑھیں گے بھائیہ اس کے بعد اپنی جگہ لے لیں گے زیادہ اگر بدماشی کیجئے گا تو دعا کریں گے اسی سال نکاح ہو جائے گا اور حسیب اللہ بھائی سے پوچھئے ان کا نکاح ہو گیا جب سے پہلے پہلے تو بہت مسکراتے تھے لیکن جس دن سے شادی ہو گئی مسکرانہ بند میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا بیوی بولی کہ ڈرتے ہیں کہا تم سے تو شوہر بولے کہا تم سے ڈرتے ہیں تو بیوی بولی ڈرتے ہیں کہا کیسے کہا ہم کو دیکھنے آئے تھے تو کیٹھولے کے آئے تھے کہا پچاس آدمی کہا بارات میں آئے تھے تو کتنا آئے تھے کہا ڈیڑھ سو کہا ہم کو دیکھی ہم اکلے آگئے کیا بارات ہے محبت میں تو شوہر بیوی غزل کا شیر لگتی ہے خفا ہو جائے تو باروت کا ایک ڈیر لگتی ہے مگر شوہر کو گستہ اس لیے جلدی نہیں آتا بڑا برطن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے کیا بات ہے بات اچھے اس کے مان میں اپنی دیگہ لیتا ہوں نات کا شیر اچھا رہا ہے اب تھوڑی توجہ ادھر ہو جائے بھائی صاحب ادھر خینی کھا رہے ہیں ادھر میں ناک بڑھ رہا ہوں دل میں عجیب سی بے چینی ہے اس لیے تو ہاتھ میں کھینی ہے ادھر دیکھیں بھائی صاحب ایم بھائی بھائی بہت 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 نبی کے سکر کے خوشبو سے میرا گھر بھاگتا ہے سناسو محبت ملے آپ کی بہت 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 نبی کے سکر کے خوشبو سے میرا گھر بھاگتا ہے میں بہت بڑی بات تو نہیں کہ سکتا مگر اتنا کہوں گا یہ شیر اگر دریا کے کنانے پڑھے جائے تو لہرے نہرہ لگانے رگے بیڑ کے نیچے پڑھے جائے تو پتوں کے طرف سے سبحان اللہ کی تصویق کی آواز بلند ہو جائے اب میں یہ دیکھتا ہوں سندہ حسینیوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں کیا رنگ لاتا ہے شیر کہا تھیری جی جیوں کا پھیر پھر جی کب کام آئے گا تھیری جی اور ٹو جی ٹینشن دلائے گا سجالو اس کے رسول سے اپنے دل کے کمپیوٹر یہ ڈاٹا تمہیں قیامت میں کام آئے گا اس کے رسول کے کمپیوٹر یہ ڈاٹا تمہیں قیامت میں کام آئے گا سنو ناد کا شیر بہت بڑا شیر بڑھ رہا ہوں بہت بڑے مشاعرے میں بہت بڑے علماء کے درمیان بہت اچھے سامعین کے درمیان سنو نبی کے ذکر کے خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے اگر سویا رہو تو خواب کا منظر مہکتا ہے قدم سرکار نے چودہ سو سال پہلے رکھا سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک خیر کے خود اچھے کنگ کر مہکتا ہے حضرات آئیے تین شورائے گرام کے ساتھ ساتھ ایک نیا نام کا اضافہ ہو گیا ہے آپ کے علاقے کی خود جائے گا 2019 میں جائے گا امتیاز بھاگلپوری کو میں آپ کے قریب کرتا ہوں نبی کے جلسے میں بیٹے ہیں آپ فرشتے گواہ ہو رہے ہیں علماء دیکھ رہے ہیں اگر واقعی بھاگلپور کے اچھے شاعر سے اچھا کلام سننا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ لہرہ کر چھوم ہم دونوں مل کر مصطفیٰ کو دیکھ نعرہ تکبیر اور دھیرے بولیے کوئی جان جائے گا تھا آپ کو صبح میں کیس کر دے گا لوگ بیٹھے تھے جلسہ میں سبحان اللہ بول رہے تھے ارے سوڑ سے بولو صاحب تم نہیں بول رہے ہو تو پوری دنیا بول رہی ہے جب لکے آلہ حضرت شراب میں عشق و محبت پھلایا کرتے ہیں نبی کے عشق میں سب کو جھمایا کرتے ہیں ملے گا اس کو بھلا کئیسے غوث کا مرغا جو بال بچوں کو کووہ کھلایا کرتے ہیں جو بال بچوں کو کووہ کھلایا کرتے ہیں جو نات مصطفیٰ سن کر جلتے ہیں اس کی پکڑ کے ہاتھ سے ٹٹو آ دبایا کرتے ہیں نہ دل لی آگے را نہ لان کھلا کھل کھلا یہ ناد پڑھ پڑھ کے تیب آگ ہم آیا ہے ہمارا دوسرا موبائل نمبر ہے 9305 32 83 19